بسم اللہ الرحمن الرحیم سیل آپ کو مل سکے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو کومنٹ باکس میں لازمی پوچھئے گا انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو ضرور ملے گا ناظرین اس وقت آپ کے سامنے ایچ بیل کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور حبیب بینک سے آپ دونوں طریقے سے گھر بنانے کے لیے لون لے سکتے ہیں یعنی اسلامی طریقے کار کے مطابق بھی اور کنونشنل طریقے سے بھی تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اسلامی طریقے کار کے مطابق اپلائی کریں تاکہ اس میں سود کا انصر شامل نہ ہو اور آپ نے وزٹ بھی اس برانچ کو کرنا ہے جہاں پہ اسلامی بینکنگ کی سروسز دی جارہی ہوں کیونکہ ایچ بیل کی کافی سارے شہروں میں دونوں طرح کی برانچز کام کر رہی ہیں اسلامی بھی اور کنونشنل بھی تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے پتہ کر لینا ہے کہ یہ برانچ اسلامی ہے یا کنونشنل ہے تو دوستو یہ لنک میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا جیسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہے کہ ایچ بیل میرا پاکستان میرا گھر ہاؤزنگ سکیم ہے یہ اور یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہاؤزنگ سکیم آفر انڈر دی شریعہ کمپلائنٹ گائی لائن کہ اسلامی طریقے کار کے مطابق جو مشارکہ موڈ ہے اس بیس پر آپ کو یہ لون دیا جائے گا تاکہ آپ بھی اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کر سکیں تو ناظرین یہ بات کر رہے ہیں میرا پاکستان میرا گھر سکیم کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے میرا پاکستان میرا گھر ہاؤزنگ سکیم شروع کی ہوئی ہے جس کے تعدہ ہر غریب بندہ اپنا گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لے سکتا ہے لیکن پہلے شرائط کافی سخت رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے غریب لوگوں کو کرز نہیں مل رہا تھا تو سٹیٹ بینک کی ہدایت پر اب جو تنخواہ کا چکر ہی ختم کر دیا گیا ہے پہلے ایک شرط تھی کہ کم از کم آپ کی تنخواہ پچی سزار پر ہونی چاہیے لیکن اب اس شرط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے تو اب میں آپ کو تفصیل پڑھ کر سناتا ہوں کہ گھر بنانے کے لیے کیا کیا سوالتے ہیں آپ کو اچھ بیل سے ملیں گی تو سب سے پہلے تو ہے فینانسنگ ٹائپ کہ آپ کس طرح کا طرز لے سکتے ہیں تو یہاں پہ دو طریقے سے آپ کرز لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ بنا بنایا گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ نون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری نمبر پر ہے کہ اگر آپ کے پاس پلات موجود ہے اور آپ اس پر گھر بنانا چاہتے ہیں اپنی پروپٹی کے اوپر تب بھی آپ نون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے ہیں جس کے لیے حبیر بینک آپ کو کرز دے گا اچھا انہوں نے مزید تفصیل بھی یہاں پر لکھی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو بڑھانا چاہتے ہیں فرض کریں آپ کے پاس سنگل سٹوری ہے آپ اس کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں تب آپ اس نون کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ انہوں نے واضح طور پر ل دکھا ہے کہ فرانسی کو رینومیشن یعنی اگر آپ اپنے گھر کی تازینوں رائش کرنا چاہتے ہیں تو اس آفر کے تحت آپ لون حاصل نہیں کر سکتے آپ کو لون صرف دو طریقے سے ملے گا اگر آپ بنا بنا اگر خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے پلات پر گھر بنانا چاہتے ہیں ان دو طریقوں کے علاوہ آپ کو کسی اور سہولت کے لیے کرز نہیں ملے گا اس کی انہوں نے مزید کی فیچرز بتائی ہیں تو یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو لون کتنا ملے گا کم از بس کم جو 35 لاکھ روپے آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد 60 لاکھ روپے ہے اور اس کے بعد ہے ایک کروڑ روپے تو اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا لاکھ لینا چاہتے ہیں 30 لاکھ 35 لاکھ 60 لاکھ یا ایک کروڑ اگر آپ 60 لاکھ روپے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 10% آپ کو ایکوٹی یعنی اڈوانس دینا پڑے گا اور اگر آپ ایک کروڑ روپے لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو 15% آپ کو اڈوانس دینا ہوگا تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں eligibility criteria کہ کون کون اس میں apply کر سکتا ہے تو اس میں کوئی بندش نہیں ہے all men and women holding a balance جن کے پاس شناکتی کارڈ ہے وہ اس میں apply کر سکتے ہیں لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کے پاس پہلے گھر نہیں ہونا چاہیے تو دوستو یہاں پہ گھر کی بات ہو رہی ہے پلارٹ کی بات نہیں ہو رہی کافی دوستی یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے property ہے تو property سے مراد ان کا گھر ہے کہ آپ کے پاس پہلے گھر نہ ہو یعنی پلارٹ آپ کے پاس موجود ہو تب آپ یہ loan apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ ایک بندہ ایک بار ہی اس کی میں apply کر سکتا ہے اور اس کے بعد کامی سارے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے شہر میں ہم apply کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ all city of Pakistan جہاں بھی HBL کی اسلامی برانچ کام کر رہی ہے آپ وہاں پہ apply کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ monthly جو income تھی اس کی شرط اب ختم کر دی گئی ہے آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے clearly لکھا ہوا ہے no minimum or maximum income require پہلے شرط تھی 25,000 روپے کی لیکن آپ اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب آپ کی تنخواہ کوئی بھی ہو آپ apply کر سکتے ہیں تو ناظرین monthly income کی جو requirement تھی وہ ختم کی گئی ہے لیکن جو proof ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا یعنی اگر آپ کہیں پر ملازمت کرتے ہیں تو آپ کو ملازمت کا proof دینا پڑے گا کہ میں فلان جگہ پر اتنے عصے سے ملازمت کر رہا ہوں اس کے بعد work experience بھی مانگا گیا ہے کہ اگر آپ sbl کے customer ہیں تو کم از کم 6 مہینے کا آپ کے پاس لرکہ experience ہو اگر آپ کسی اور بینک کے customer ہیں تو پھر آپ کو کم از کم ایک سال کہیں بھی کام کرتے ہوئے ہو گیا ہو اگر آپ بالکل new customer ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے ایک سال دو سال کا آپ کے پاس business کا proof ہونا چاہیے اگر آپ self implied ہیں تب بھی کم از کم دو سال کا proof آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد income clubbing بھی کی جا سکتی ہے کو پارٹنر بھی بنائے جا سکتے ہیں اگر آپ کی تنخواہ کم ہے اگر آپ کی تنخواہ کم ہے اور آپ اپنے بھائی کو بہن کو والد کو والدہ کو کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں سارے مل کر کس دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں اور آپ چار کو پارٹنر بنا سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ چار بندے مل کر بھی گھر کے لئے apply کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ tenure and rate کہ آپ کو rate کتنا لگے گا تو financing tenure جو ہے وہ کم از کم آپ پانچ سال کے لئے loan لے سکتے ہیں اور maximum جو ہے وہ بیس سال ہے تو جو charges ہیں وہ آپ کو بہت ہی کم لگیں گے کیونکہ government کی scheme ہے تو اس میں پہلے پانچ سال کے لئے آپ کو صرف اسے تین پرسنٹ لگے گا نیکسٹ پانچ سال کے لئے پانچ پرسنٹ اور اس سے اگلے دس سال کے لئے آپ کو one year kai boar plus 2.5% اس کے charges لگیں گے اور اسی طرح اگر آپ ایک روڈر پیگ لئے apply کرتے ہیں تو پہلے پانچ سال کے لئے آپ کو سات پرسنٹ دینا پڑے گا نیکسٹ پانچ سال کے لئے نو پرسنٹ اور اس سے اگلے دس سال کے لئے آپ کو one year kai boar plus 4% ناظرین kai boar آج کل چڑھ رہا ہے سات پرسنٹ پہ سات اور چار 11% آپ کو دس سال کے لئے دینا پڑے گا اگر آپ 20 سال کے لئے نو لیتے ہیں تو تو اس کے بعد بات رہے گی کہ how to apply کے apply اس میں کیسے کرنا ہے تو apply کرنے کے لئے آپ کے قریب جو بھی اسلامی برانچ ہو HBL کی اس میں آپ تشریف لے جائیں اور وہاں پہ جا کے apply کریں bank آپ کو ایک farm دے دے گا farm آپ نے fill کرنا ہے documents جو ہے وہ میں نے پہلے ہی بتائے ہوئے ہیں کہ کون کون سے document آپ کو دینے پڑیں گے جس کے اندر آپ کا شناکتی کار ہوتا ہے آپ کی تصویر لگے گی آپ کے plan کے جو کاغذات ہیں جو registry ہے وہ لگے گی اس کے بعد اس کا نقشہ وغیرہ لگے گا یہ سب چیزیں application کے ساتھ لگیں گی آپ نے اس farm کو fill کر کے bank میں جمع کروا دینا ہے اور اب تو statement نے بہت زیادہ سختی کر دی ہے اب bank 30 دن کے اندر آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی application منظور ہو گی ہے یا نہیں تو اگر آپ کی application منظور ہو جاتی ہے تو bank آپ کال کر کے بلا لے گا جو number آپ نے اس فارم پر دیا ہوگا تو مزید تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی اگر آپ کال کرنا چاہیں تو number میں آپ کو دے دیتا ہوں phone پر معلومات لینا چاہیں تو یہ number آپ کے سامنے ہے یہ number آپ کے سامنے ہے میرا پاکستان میرا گرن housing scheme کے لیے آپ اس number پر کال کریں گے اور تمام تفصیل آپ کو اس number سے بتا دی جائے گی تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی informative ہوگی ویڈیو پسند آگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا تو وزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی